چیف جسٹس سپریم کورٹ گلدار احمد آج کراچے ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے حکام سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کے ریپورٹ طلب تجاوزات کے خاتمے سے مطالق ریپورٹس پیش کی جائیں گی چیف جسٹس کی آمد سے قبل مظاہرین عدالت کے باہر پہنچ گئے گجر اور اورنگی نالا متاثرین کی بڑی تعداد شامل لیز مکانات مسمار نہ کرنے کا مطالبہ ملک میں کرونا سے امواد اور کیسز کم ہونے لگے چوبیس گھنٹے میں چونتیس افراد کا انتقال مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ پانچ نو فیصد رہی مجموعی امواد اکیس ہزار سانسو تیس ہو گئے چوبیس گھنٹے میں انتاریس ہزار دو سو چودہ ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزار انیس نئے کیسز ریپورٹ پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت آج اپنا تیسرا بجھٹ پیش کرے گی حجم دو ہزار چھ سو ارب روپے ہوگا صوبائی ملازمین کی تنخواہ اور پنشن میں دس فیصد اضافی کی تجویز کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا آئندہ مالی سال کا بجھٹ نئے ایوان میں پیش ہوگا وزرعالہ پنجاب کا ارکان سوبائی سیملی اور اتحادیوں کے عزاز میں شائعہ جانگی ترین گروپ سمیر ڈیر سو سے زائد ارکان سیملی کی شرکت ڈسکا میں پولس وردی پہنے ڈاکو کی گھر میں وارداد اہل خانہ کوئیر غمال بنا کر بہتر تولے سونا اور اٹھارہ لاکھ روپے لوچ کر فرار ہو گئے اور پی ایس ایل کے میچ میں ملتان سلطانس نے پشاور ظلمی کو آٹھ وکٹو سے شکست دے دی ایک سو سسٹ رنس کا حدف ستر وے اوور میں حاصل کر لیا کپتان محمد رزوان نے بیاسی رنس کی ناقابل شکست اننگز کھیلی پہلے میچ میں اسلاعباد یونائٹڈ نے لاہور کلندرس کو اٹھائیس رنس سے ہرا دیا ایک سو ترپن رنس کے تاقب میں کلندرس کی بیٹنگ لائن ناکام پوری ٹیم میں ایک سو چوبیس رنس پر ڈھیر ہو گئی آج اسلاعباد یونائٹڈ کا مقابلہ کر آج ہی کینگ سے ہوگا